اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رجم کی ہوئے شیطان مردود سے میں اللہ کی پناہ مانتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی نام کے ساتھ جو نہائیت میں ہڑباً رحم کرنے والا ہے سلام علیکم و رحمت اللہ سلامتی اور رحمت و آپ سب پر اللہ تعالیٰ کی قرآن سے سوال ہے کہ وہ کون ہو گئے اس دنیا میں جو قرآن کی سمات سے محروم ہو گئے جن کو محروم کر دی گئی وہ کون لوگ ہیں بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کو چھوڑ کر لوگوں کے لکھے ہوئے کتابوں کے مطالعہ میں اپنے زندگی گزار دیتے ہیں مختلف فلسفہ کے پیچھے اپنے زندگی لگا دیتے ہیں اور اسی طرح ایس طرح ایس طرح ان کی زندگی ختم ہوتی رہتی ہے اور مرنے سے قبل تک اس قرآن کے مطالعہ سے وہ محروم کر دی جاتے ہیں حتی کہ قرآن کی سمات سے بھی ان کو محروم کر دیا جاتا ہے قرآن کریم میں چھوڑیس نمبر سورہ اشوارہ اس کے دو سو آٹھ سے لے کر دو سو تیرہ میں اللہ تعالی نے فرمایا اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لئے متنبع کرنے والے بھیج دیتے ہیں اور وہ یاد دیہانی کرائے اور ہم تو ظالم نہیں ہیں متنبع کرنے والوں کو اس لئے بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ یاد دیہانی کریں اللہ کی آیتوں کے ذریعے اور اللہ کا اشاد ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا تُلْنَا ظَالِمِينَ اور ہم ظالم نہیں ہیں اور شیاطین تو اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہیں شیاطین کے پاس کچھ اور چیزیں ہیں غیر قرآنی چیزیں ہیں غیر قرآنی کتب ہیں کتابیں ہیں وَمَا تَنَزَلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَقِعُونَ اور نہ تو وہ اس لائق ہیں اور نہ ہی اس کے استطاعت رکھتے ہیں بے شک وہ تو اس قرآن کے سمات سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں ذرا سوچنا چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے فضائل کے پیچھے لوگوں کے لکھے ہوئے فیضان کے پیچھے اپنے زندگی کھپا دے اور ہم قرآن سے محروم رہ جائے سوچنا چاہیے برد سغیر میں بہت سارے لوگوں کے عامال میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی بھر قرآن قرآنِ کریم نہ سنتے ہیں نہ قرآنِ کریم کے پیچھے چلتے ہیں اور نہ ہی قرآنِ کریم کے مطالعے میں زندگی گزار دیتے ہیں مگر پوری زندگی کسی کے لکھی ہوئے کتابوں کے پیچھے بھلے ہو فضائل کے ہو یا مسائل کے ہو یا فتحوں کے ہو یا فیضان کے ہو اس کے پیچھے چل دیتے ہیں اور زندگی لگا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو شایاتین کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور ان کو سماتِ قرآن سے محروم کر دیا گیا اور ایسے لوگوں کے حالات ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا میں وہ غریب رہتے ہیں اور قرآن کریم نے بیس نمبر سورہ توہا اس کے ایک سو چوبیس چوبیس سے لے کر ایک سو چوبیس تک ہے آیاتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن آردان ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً ظُنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامَةِ قَالَ رَبِّي لِمَا حَشَرْتَنِ عَامَةِ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ عَدَتْكَ عَيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا وَكَذَلِكَ لِيَوْمَةِ انسان جو لوگ اس قرآن سے موں پھیل لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی زندگی جو ہے رہن سین بہت تنگی کے رہن سین ہو جاتی ہے بہت تنگی کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اس کی معیشت تنگی میں معیشت تنگی کر دی جاتی ہے اور مرنے کے بعد ان کو اندھا ہو کر اٹھایا جاتا ہے تو وہ اللہ سے کہنے لگتا ہے کہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے تو اللہ کا اشاد ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیتیں آئیتی ہیں اور تولے اسے بھلا دیا تھا تو آج ہم تجھے بھر گھر دیں تو اس قرآن کریم کو اگر آپ سمات سے اپنے آپ کو محروم کر دیں اس قرآن کریم کو اگر آپ متانہ کرنے سے اپنے زندگی کو دور رکھیں تو سوچنا چاہیے آخر اپنے کیا حال ہوگا بڑی بڑی اجتماعیں ہوتی ہیں ان اجتماعوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اقوال کو سنانے کے لیے بہت زور زور سے باتیں کرتے ہیں لیکن جب قرآن کریم سنانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ آواز بھن کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اسے لوگ جاتے ہیں اس قسم کی اجتماعات میں اللہ ہمیں صحیح سمجھ اور بوجھ دان بوجھ عطا کرے تاکہ ہم متانہ قرآن قرآن سے قرآن کریم کی متانہ کر کے اپنے زندگی قرآن کریم کے مطابق ڈھال لے اور اپنے زندگی جو ہے اس قرآن کریم کے روشنی میں گزارنے کے لیے تن مندھن کو لگا دیں اللہ ہم سب کو توفیق تاکہ فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین موسیقی موسیقی